اسلام علیکم دوستوں اگر دوستوں آپ کو دشمنوں نے بہت زیادہ پریشان کر آئے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو لکھ کے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ دشمن کے موں کو بند کرنا چاہتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دشمن میرے خلاف خوچ بھی نہ گول پائے اور دشمن میرے خلاف کوئی بھی چال نہ چل پائے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے دشمن کا موں بند کرنے کے لیے آج آپ اس وضیفے کو ایک بار ضرور کریں جادو بیماری اور گھر کی بندش اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں جادو کو ختم کرنا چاہتے ہیں کاروبار یا دکان پر بندش لگ گئی ہے تو اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا عمل آج کر لیجئے گا اور اگر آپ دشمن کا موں پہ تعلی لگانا چاہتے ہیں جیسے دیکھیں کہ میں نے اس طریقے سے آپ کو پوسٹ کے طریقے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کے موں پہ تعلی لگانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بہت خاص ہے آپ دشمن جیسے کہ آپ کے ساتھ دیکھو یہ دیکھیں آپ اس چطر کی ذریعے سے آپ سمجھئے گا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ آپ ہیں یہ آپ ہیں یہ بھولے بھالے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا یہ دوست ہے تو یہ دیکھیں دوست کے ذریعے پیچھے سے چھوڑا بھوکا جا رہا ہے یہ دشمن جو ہے جب پیچھے سے آپ کے چھوڑا بھوک رہا ہے یعنی کہ پیچھے سے بار کر رہا ہے آپ کو زلیر کر رہا ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ پیار محبت سے چائے بھی پی رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے آپ کے ساتھ رہ بھی رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ بھی رہا ہے آپ کی ہر بات پر نظر رکھے ہوئے لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو یہ دیکھیں پیچھے یعنی کہ یہ چاکو سے اس کی پیٹ پر بار کرتا ہے تو دشمن بھی ہماری زندگی میں اسی چتر کی طریقے سے یعنی کہ جو فوٹو ہے اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو تباہ کر رہا ہے سامنے ہے تو بہت پیار سے بولا ہے اور پیچھے آتے ہی چھوڑا بھوکنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ یہ جو دشمن آپ کے سامنے رہتا تھا اس کی سامنے رہتے ہی آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی ایسے دشمنوں سے دیکھو جو چھپا ہوئے دشمن ہوتے ہیں نا ان دشمنوں سے ہمیں بچنا چاہیے یہ آپ ایک ادھر بھی دیکھ لیجئے کہ یہ سامنے سے بات کر رہا ہے جیسے کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہوگا اس لیے میں آپ کو یہ جو فوٹو ہے اس کے دریعے سے آپ کو درشاہ رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ جو چطر ہے اس کے ذریعے سے دشمن جو ہے آپ کے سامنے آپ پیچھے سے چاکو لیے کھڑا ہے کہ کبھی بھی اس پر حملہ کر کے اس کے تباہ ورباد کے جائے تو ان سب چیزوں سے اگر آپ کو بچنا ہے اس کے چہرے پر یعنی کہ موہ پہ تالہ لگانا ہے تو آپ دشمن کو آج ہی گھر سے نکالنے کے لیے اس عمل کو ضرور شروع کریں اور گھر میں برکت اور کاروبار کے لیے برکت کے لیے بھی اس عمل کو شروع کریں آپ کو کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے عمل آپ کو کتنے دن کرنا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دی رہا ہوں عمل پہلے سب سے پہلے آپ دھیان نہ کیے گا عمل آپ کو پورے گیارہ دن تک کرنا ہوگا یہ چیز دھیان نہ کیے عمل جو ہے گیارہ دن تک کرنا ہے رات کو سوتے ٹائم کرنا ہے رات کو سوتے ٹائم اس عمل کو آپ شروع کیجئے گا عمل میں کرنا کیا ہے آپ پہلے سمجھ لیجئے گا آپ کو سب سے پہلے تین بار شروع میں ٹھیک ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے جو اسی بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا دکھا رہا ہوں اسکین پر یہاں پر آپ کے فون پر لگا دوں گا آپ اس کا ایک سکین شورٹ لے لیجئے گا وہ دعا میں ابھی آپ کو بتا دا ہوں کہ کونسی ہے تو اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے اس دعا کو سمجھیں گے اس دعا کو پڑھ لیں گے اور اس پڑھنے کے بعد جو بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے تو دعا بھی آپ کی قبول ہوگی چاہے وہ دولت کے لیے ہو پیسے کے لیے ہو کاروبار کے لیے ہو انشاءاللہ وہ آپ کو اس میں برکت حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ دشمن کے موپے تالہ لگانے کے لیے آپ دشمن کے موپے تالہ لگا سکتے ہیں اور ایسے دشمنوں سے آپ بچ سکتے ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے سے بار کرتے ہیں آپ کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں آپ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑا اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھی دعا یہ رہی دیکھو دعا جو ہے آپ کی اسکین پر یہ رہی اس کا آپ ایک اسکین شورٹ لے لو اسکین شورٹ لینے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھئے گا کتنے دن پڑھنا ہے اس دعا کو آپ سمجھے گا یعنی کتنی بار پڑھنا ہے یہ چیز دیکھے گا اس دعا کو آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہوگا گیارہ بار پڑھنا ہے اس دعا کو یہ سامنے آپ کی جو لکھ ہوئی گیارہ بار اس دعا کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد جو آپ نے تین بار شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک اب آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جب یہ عمل آپ گیارہ دن تک کرتے رہیں گے تو دشمن جو ہے نا اٹومیٹک کی آپ کی زندگی سے دور ہوتا چلا جائے گا دشمن کو بے چینی محسوس ہوگی دشمن کو ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا کیا ہو گیا جس گھر میں وہ جا کے برائی کرتا تھا آپ کو تباہ برباد کرتا تھا اس کے پاس اب وہ آئے گئی نہیں دشمن آپ کی زندگی سے بہاں نکل جائے گا وہ بولنے کی کوشش کرے گا دشمن آپ کے خلاف بولنے کی کوشش کرے گا آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طریقے کا اس کا مو بھی بند ہو جائے گا یعنی جیسے یہ تالہ لگ ہوا ہے مو پہ وہ بولنے کی بہت کوشش کرے گا آپ کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس طریقے سے اس کے مو پہ تالہ لگ جائے گا اور جیسے جو دشمن پیٹ پیچھے سے پرائی کرتے تھے پیٹ پیچھے سے بار کرتے تھے وہ دشمن بھی اب روئیں گے بیٹھ کے کہ یار اب ایسا کیوں ہو رہا ہے انہیں کونسا ایسا عمل کر لیا تو یہ عمل جو ہے نا سب سے زیادہ پاورفل عمل ہے ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے گا گیارہ دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے رات کو سوتے ٹائم ہی عمل کرنا ہے بزو کر لیجئے گا پاک صاف حالت میں ہی کیجئے گا تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد یہ دعا یہ دے کو پھر سے لگا دی میں نے یہ دعا آپ کو پڑھ لی اگر آپ سے نہیں پڑھ ملے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص وہ پڑھنے والا اس سے پڑھوا لیجئے گا اگر گھر میں بھی کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو کسی سے بھی جانکار سے پوچھ کر دعا کو یاد کر لیجئے گا اور وہ دعا آپ کو گیارہ بار پڑھنی ہوگی لیکن گیارہ دن تک گیارہ بار پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تھا دشمن کو اپنی زندگی سے نکالنے کا عمل تھا دشمن کو اپنی زندگی سے بھگانے کا عمل تھا جو اس عمل کو کرے گا تو وہ جادو، ٹونے، نظر، بری نظر، آسمانی نظر کرنا، دھننا دشمن کی چالوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا یعنی کہ ہمیشہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی چاہے وہ کتنا ہی جادو کرا لے کتنی ہی آپ کے اوپر جادو ٹونے کر لے اثر ہو جائے، نظر لگ جائے کچھ اثر نہیں کر سکتی اس عمل کو کرنے والے کا وہ ہمیشہ خوش رہے گا تو اس عمل کو ایک بار ضرور کریں اگر آپ کے سامنے بھی کوئی بچارہ بہت زیادہ پریشان ہے دشمنوں کو لے کر بہت زیادہ دکت میں رہتا ہے تو اس تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ